اسلام علیکم میں ہوں بشرا آپ دیکھ رہے ہیں بشراز بلوکس کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں لیے چیکن کی ایک اور ورائیٹی ریسیپی لے کر آئی ہوں پیری پیری چیکن رائس بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ذائقیدار لگتی ہے یہ ریسیپی ہمیشہ چیکن کورما چیکن پلاو چیکن بریانی سے تھوڑی سی ہٹ کر یہ ریسیپی ہے بہت ہی زیادہ یونیک ہے اور بہت ہی الگ بنتی ہے ٹیسٹ میں بھی بہت الگ ہے پیری پیری چیکن رائس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں پیری پیری چیکن مسالہ ریری کر لوں گی تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک مکسٹر جار اس میں میں ایڈ کر دوں گی دو لال مرچ آدھا ٹاماٹر لیا ہے میں نے بڑا ٹاماٹر تھا اس لیے میں نے آدھا لیا ہے آدھی پیاز لی ہے پیاز بھی بڑی تھی اس لیے میں نے آدھی لی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانس سے چھے گارلک یعنی رہسن تین ہری مرچیں ہری مرچیں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا شملہ مرچ تھا یہ تو میں نے آدھا لے لیا ہے اسے میں نے پیس لیا ہے اس کا پیسٹ بنا لیا اب اس میں مسالے ایڈ کر دیتی ہوں تو ایک چھوٹا چمچ میں نے اس میں اوریگانو ایڈ کر دیا ہے آدھا چھوٹا چمچ لال مرچ پاوڈر ایڈ کر دوں گی ایک چھوٹا چمچ ادرک کا پاوڈر یہ مارکیٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا اور آدھا چھوٹا چمچ لسن پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ پاوڈر اور نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا میں اس میں دیڑ چھوٹا چمچ ایڈ کر رہی ہوں اسے میں پیسٹ لوں گی اور یہ ریڈی ہو گیا ہے چکن کے لیے پیری پیری مسالہ اب یہ پیری پیری مسالہ میں چکن میں ایڈ کر دوں گی اور چکن کو اچھے سے لگا لوں گی سارا مسالہ اور پھر میں چکن کو مارینیشن کے لیے رکھ دوں گی کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے یا پھر آپ ایک سے دو گھنٹوں کے لیے اسے مارینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر ٹائم کم ہے تو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اسے مارینیٹ کر لیں آدھے گھنٹے کے لیے میں نے چکن کو اچھے سے مارینیٹ کر لیا ہے اب میں اسے فرائے کر لوں گی ایک فرائے پین میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے تیل کا استعمال میں نے بہت زیادہ نہیں کیا ہے اور چکن کو میں فرائے کر لیتی ہوں چکن کو فرائے پین میں رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر سے لیمن جوس ایڈ کر دوں گی لیمن جوس میں مسالے میں ایڈ کر سکتی تھی لیکن میں مسالے میں ایڈ نہیں کروں گی اسے میں اس طرح سے اس کے اوپر ہی ایڈ کروں گی چکن کو میں لو سے میڈیم فلم پر فرائے کروں گی تاکہ جو چکن ہے وہ اندر تک اچھے سے پک جائے ایک طرف یہ اچھے سے پک جائے گی اس کے بعد میں اسے پلٹ لوں گی اور اسے دوسری طرف سے بھی فرائے کر لوں گی چکن فرائے ہو جائے گی اس کے بعد میں اسے ایک پلٹ میں نکال لیتی ہوں اسی طرح میں ساری چکن فرائے کر لوں گی یہ میں نے چکن تھوڑے سے فرائے کر لیے ہیں باقی کے بھی میں اسی طرح فرائے کر لوں گی یہاں پر میں نے کچھ ویجیٹیبلز لیے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے لال شملا مرچ یلو شملا مرچ گرین شملا مرچ باریک کٹیوی گاجر اور باریک کٹیوی دھنیے کے پتے بھی میں نے لیا ہے شملا مرچ اگر آپ کے پاس ریڈ اور یلو نہیں ہے تو آپ صرف گرین کا استعمال کر سکتے ہیں جو مسالہ میں نے چکن مارینیشن کے لیے لگایا تھا وہ تھوڑا سا بج گیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اس کا استعمال بھی میں کروں گی اور یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے تھے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے میں نے اس میں تیل ایڈ کر دیا ہے جس تیل میں میں نے چکن فرائے کیا تھا وہی تیل کا میں نے استعمال کیا ہے تھوڑا سا میں اس میں اور ایڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایک ہری مرچ ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا اس کے بعد دو میڈیم سائز کی پیاس تھی ہے میں نے اسے باریک باریک کٹ کر لیا ہے اسے میں فرائے کر لیتی ہوں پیاس کو میں بہت زیادہ نرم نہیں کروں گی بس تھوڑی دیر کے لیے اسے فرائے کر لوں گی ہلکا گولڈن ہو جائے گا تب تک اسے فرائے کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں دو بڑے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اسے بھون لوں گی مسالہ بھون گیا ہے اب میں اس میں جو میں نے سبزیاں کٹ کر لی تھی بارک بارک وہ میں ایڈ کر دوں گی یلو گرین بریڈ شمرامج اور بارک کا ٹیوی گاجر اسے میں بہت زیادہ نرم نہیں کرنے والی ہوں ہلکا ہلکا میں اسے فرائے کر لوں گی اور بھون لوں گی سبزیوں کو نرم نہیں ہونے دوں گی اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن کیوب یہ مارکٹ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو ایڈ کر دینا تو یہاں پر میں دو چھوٹے کیوبز ایڈ کر رہی ہوں چکن کیوب ایڈ کرنے کے بعد اسے میں پھر سے مکس کرتے ہوئے بھون لیتی ہوں پکا لیتی ہوں گیاز کی فلم کو میں نے ہائے رکھا ہے اب میں اس میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پر آپ ٹکا مسالہ لے لیں یا پیری پیری مسالہ اگر پیری پیری مسالہ نہیں ہے تو آپ ٹکا مسالہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک چھوٹا چمچ بھر کر اس میں مسالہ ایڈ کر دیجئے گا نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا اور ایک چھوٹا چمچ کٹیوی کالے مرچ پاوڈر بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میں نے جو ٹماٹروں کا پیسٹ بنا دیا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس سارے چیزوں کو میں ہائی فلیم پر رکھ کر بھون لوں گی اچھے سے پانی کا استعمال میں ابھی نہیں کروں گی پہلے میں اسے بھون لوں گی اس کے بعد ہی میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اب میں اس میں پانی ایڈ کر دیتی ہوں اب اس میں چاولوں کو ایڈ کر دوں گی چاولوں کو ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کر لوں گی اس پوائنٹ پر آپ نمک ضرور ٹیسٹ کر لینا نمک اگر کم لگے تو نمک اس میں ایڈ کر دیجئے گا تھوڑے سے باریک کٹے وی دھنی کے پتے ایڈ کر دیتی ہوں اور پھر اسے مکس کر کے پکنے کے لئے رکھ دوں گی رائس کو میں مکس کرتے ہوئے ہی پکاؤں گی رائس اچھے سے پک جائے گی اس کے بعد میں اسے ڈھک کر دم پہ رکھ دوں گی جب تک پیری پیری رائس پک رہی ہے دم پر ہے تب تک میں ایک کوئلا جلا لیتی ہوں رائس پک چکی ہے جو میں نے چکن فرائی کیا تھا وہ میں اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دوں گی اور اسے ایک سموکی فلیور دے دوں گی تو میں چاولوں کو اور چکن کو دونوں کو ساتھ میں ایک سموکی فلیور دینے والی ہوں تو میں نے یہاں پر ایک چھوٹی کا ٹوڑی رکھ دی ہے بیچ میں اس میں کوئلا رکھ دیا ہے جلتا ہوا اور تھوڑا سا گھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اسے ہی ڈھک دوں گی میں تاکہ اس میں جو سموکی فلیور ہے وہ اچھے سے آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیری پیری چکن رائس ریڈی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ٹیسٹ ایک دم الگ ہے اگر آپ چکن میں کچھ الگ ٹیسٹ چاہتے ہیں تو یہ ریسپی صرف اور صرف آپ کے لیے ہے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا چکن کے لیے جو پیری پیری مسالہ ریڈی کیا ہے وہ مسالہ ایک دم الگ ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت الگ ہے پیری پیری مسالے کی ریسپی میں نے اپلوڈ کی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی پیری پیری چکن رائس ریڈی ہے میں اسے گرما گرم سرف کروں گی ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں چکن آئیڈیاز میں یہ میری آج کی ریسپی رہی ہے پیری پیری چکن رائس اور بھی میں نے ریسپی اپلوڈ کی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چانل پر پہلی بار آئے ہیں پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ڈیلی کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے مجھے دیجئے اجازت میں حاضر ہوتی رہوں گی میری ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تینکیو سو مچ فور یور ٹائم اللہ حافظ تینکیو سو مچ فور یور ٹائم اللہ حافظ